اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی بات وسیم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم ویورز آج اسلامباد کی سیشن کوٹ نے عمران خان صاحب کے جو وارنڈ گرفتاری مسرت کرنے کی درخواست تھی اسلامباد ہائی کوٹ نے جو کلیک آرڈر کیا تھا کہ ٹرائل کوٹ سے رجوع کیا جائے تو ان کی انڈر ٹیکنگ کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور واضح طور پر سیشن کوٹ نے حکم جاری کیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے اور اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھا جائیں دوسری طرف لاہور ہائی کوٹ نے بھی کل یہ فیصلہ دیا تھا بلکہ آج بھی انہوں نے اس بات کا فیصلہ دیا کہ کل صبح تک کوئی بھی کاروائی زمان پارک کے اطراف میں نہ کی جائے اور کل تک اس کو رکا جائے اور آئی جیب صاحب اور پلیس کے افسران سے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہا تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کریں لیکن بہرحال اسلام آباد کی سیشن کوٹ کے زفر اقبال صاحب نے زبردست قسم کا فیصلہ یہ دے دیا ہے اور بہرحال وہ آئینی افتیار ہیں ان کے پاس اور جج ہیں وہ فیصلہ کچھ بھی دے سکتے ہیں آئینی قانون میں افتیار ہوتا ہے جج کا لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کیا کرتی ہے عمران خان صاحب واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ میں پیش ہونے کے لیے تیاروں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن میری حفاظت کی زمانہ دی جائے جب ان کے ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان کے جو ملزم تھے ان کا جو مجرم تھا بہرحال جس بندے کو انہوں نے پکڑا تھا تو اس کی حفاظت کے وجہ سے اس کی ویڈیو لنک پر کی جا سکتی ہے تو جس پر حملہ ہوا جو ویسک اس کے ساتھ ماملات تھے تو اس کو کیوں سیکیورٹی کے حوالے سے اس کی ویڈیو پر کانفرنس پر اس کو کیوں نہیں اس کی ہیرنگ کی جا سکتی یہ ایک بڑا سوال انہوں نے اٹھایا تھا اور اب اس وقت ہماری عدلیہ کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور ہماری لائن فورسز میں کی وہ کیا کرتے ہیں اگر آپ زمان پارک کے صورتحال دیکھیں اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی دیکھیں تو وہ اس وقت اب پریس کانفرنس کرنے والے ہیں تھوڑی دیل میں اب فروغ عبیم صاحب نے بھی کی پریس کانفرنس اگر آپ صورتحال دیکھیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور جو ازر صدیق صاحب ایڈوکیٹ ہیں جو اس سارے معاملے میں اس کو ہنڈل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یہ ازر صدیق صاحب کا ایک ٹویٹ ہے وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ ان کا ٹویٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واضح طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک جج کا اپنا ذہن پہلے سے بتا دی تو آرٹیکل ایٹین کی خلاف ورزی ہے یہ ایک وکیل کہہ رہا ہے یہ بارحال ان کا ایک الک مسئلہ ہے کہ اب استغاثہ یہ کہہ رہا ہے اب الزام لگ رہے ہیں یہاں سے اور یہ بڑا ہیجان سی کیفیت ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان کیا کرتے ہیں اس حوالے سے اب یقینا ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں آخری آخری وقت آنے تک کہ پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ کا اجلاس اس وقت زمان پارک میں عمران خان صاحب کی قیادت میں جاریہ مقیقہ فیصلہ کرتے ہیں آئے وہ گرفتاری کے لیے جاتے ہیں یا وہ پولیس و گرفتاری دیتے ہیں یا وہ کوئی اور کل کسی کورٹ میں بیران سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں اس کی اپیر داخل کرتے ہیں یہ بیران وہ فیصلہ کریں گے آج رات میں تو اب جب تک فیصلہ آئے گا ہم آپ کو بت دیں گے لیکن دو دن جو لاہور زمان پارک میں ہوتا رہا وہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس پہ ایک وارنڈ کے اوپر گرفتاری کے اوپر اتنا بڑا تماشا کھڑا کیا گیا جبکہ رانہ صلی اللہ فضل الرحمان مریم نواز نواز شریف سمید تب کیا وارنڈ گرفتاری تھے لیکن آج تک پولیس نے کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کی جو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بڑی سیاسی ریڈر وہ شاید اتنے مقبول نہیں تھے جتنے آج امران خان تعلیق کی مقبولیت کی سب سے بڑی سمجھے کے سیٹ پر اس وقت بیٹھے ہیں اور اگر آپ کنفیٹرنسی کی سیاست کریں گے پولیس یا ہمارے جو لا انفورسن کے ادار ہیں تو بڑے معاملات سیاست دانوں کے خراب ہو جائیں گے چاہیے کہ اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کریں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی کل صبح تک کا حکوم دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آئی جی اور ڈی آئی جی کے ساتھ مل کر طریق انصاف کے رہنوما اس سارے معامل کو دیکھیں اور اس کا کوئی سلوشن نکالیں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ادوار کو عمران خان صاحب نے جلسے کا اعلان کیا تھا مینارے پاکستان پہ وہ بھی کینسل کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آگے پیچھے آپ کر لیں کوئی تاریخ دردیں بہرحال ادوار کو نہ کریں تو یہ ایک بڑا معاملہ پی ٹی آئی کے لیے بھی پیدا ہو رہا ہے اور لا انفورسن ایجنسی کے لیے اور عدالت کا آپ کو حکوم کی تعمیل بھی کرنی ہے یہاں عزر صدیق صاحب بھی کوئ حوالے دے رہے ہیں وہ آئین کے آرٹیکل کے تو یہ بڑا معاملہ پیدا ہو گیا آیا پاکستان کی سیاست کس رخ پہ جاتی ہے اور اب کیا ہوتا ہے اس حوالے سے یہ آنے والے ایک دو دن چند دن جو یہ چل رہے ہیں وہ سکتا ہے صبح اس سکتا ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ آپ کو مل جائیں گی آپ دیکھتے رہے ہیں پاکستان کے میڈیا چینل دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں اور باقے مختلف یوٹیوبرز آپ کو بتا رہے ہیں ہم آپ کو ریپورٹ دے رہے ہیں لیکن صورتحال ب اپنا رحم کرے اور تمام حکمرانوں کو اور تمام سیاسی دیڈوں کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ اس ملک انتشار کی طرف نہیں ملک اس وقت ترقی کی طرف جائے تو آج کی بات وسلم کے ساتھ مجھے اجازت دیں خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ حمیٰ کی بات